انسان کے تین مرحلے آتے ہیں ایک مرحلہ اس کا بچپنے کا ہوتا ہے دوسرا مرحلہ جوانے کا اور تیسرا مرحلہ اس کا بڑھاپے کا ہوتا ہے تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین عسوہ اور نمونہ ہے اور نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تنبیح فرمائی ہے آپ نے فرمایا وقت کی قدر کرو ٹائم پاس مت کرو زندگی کے ایک ایک لمحے کو دنیاوی کیریئر اور اخروی کیریئر دونوں کیریئر کو بنانے کے لئے سرف کرو ٹائم پاس مت کرو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِنِ الْمُنْكَرُ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ معزز علماء اکرام ومحترم ناظرین اکرام عزیز بچوں ہر قسم کے تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے کہ اللہ کی توفیق سے آج بھیونڈی میں البر بمبے کی جانب سے ایک ورک شاپ اسلام میں مجدور کی کیا اہمیت ہے کیا مقام ہے اس تعلق سے رکھا گیا ہے میں اس پرگرام کے شروع کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت سے اس پرگرام کا آغاز کریں اس کے لئے میں آواز دیتا ہوں حافظ شوئیب صاحب کو جو بھیونڈی کی برانچ کے یہاں کا دیکھ ریکھ کرتے ہیں میں حافظ شوئیب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن سے اس محفل اور اس پرگرام کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعلم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولیکن مفازا جزا من ربک عقا حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا یوم یقوم روح والملائکة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا وَن يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا اسلام علیکم ورحمت الله وبركاته جزاكم اللہ خیر یہ تحافظ ہوئے جو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اب میں اس پرگرام کا باقعدہ شروع کرتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے جو عنوان رکھا گیا ہے کہ اسلام میں مجدور کی کیا اہمیت ہے اور کیا مقام دیا ہے اس تعلق سے اس لئے کہ یہاں کا جو آج پرگرام رکھا گیا ہے خاص طور پر مجدوروں کے لئے اور الحمدللہ یہاں کے لوگ اور ایک دو اور کرخانے کے لوگ مل کر کے اس پرگرام کو یہاں پر رکھا خاص طور پر مجدوروں کی اسلام نے کیا مقام دیا ہے اور اس سے تعلق سے آج یہ شکایت ہوتی ہے کہ مجدور لوگ کام صحیح معنوں میں نہیں کرتے ہیں یا مجدور لوگ کو صحیح معنوں میں تنخواہ وقت پر نہیں دیا جاتا ہے اسلام نے اس سلسلے میں کیا احکامات اور کیا ایک دوسرے کو حقوق بتائے ہیں انشاءاللہ مقتصر وقت میں یہ سب تمام باتیں انشاءاللہ آئیں گی ایک ٹوپک یہ بھی رکھا گیا ہے کہ نوجوان اور اسلام اس لئے کہ اکثر یہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں اکثر سب نوجوان ہیں اور اسلام میں خاص طور پر جو نوجوانوں کی جو اہمیت بتایا ہے قرآن میں احادیث میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے جگہوں پر یہ بات معلوم ہوں گے کہ واقعی نوجوانوں کی جو اہمیت ہے اور نوجوانوں کی جو عبادت کی اہمیت اور اللہ رب العالمین کو جو پسند ہے وہ نوجوانے کی عبادت بہت پسند ہے انشاءاللہ دو ٹوپک ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ آج کے پہلے خطیب جو ہوں گے ہمارے مہمان فضلت شیخ احمد اللہ صلی حفظ اللہ امام خطیب مسجد توحید بھیونڈی جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے شیخ کا جو موضوع ہے کہ اسلام اور نوجوان یعنی نوجوان کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے اکثر لوگ یہاں پر آج مجدور لوگ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور نوجوان ہیں تو اس تعلق سے اسلام نے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے انشاءاللہ تفصیل سے بات سننے کے لئے میں فضلت شیخ احمد اللہ صلی حفظ اللہ کو آواز دوں گا کہ شیخ آئے اور اس ٹوپک پر بات کریں جزاکم اللہ خیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا خیر البریہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليک نبعہم انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هدہ وعن بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعہ يذلهم اللہ تعالی فی دلہ یوم لا دل الا دلہ امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد الحدیث قرآن حکیم کی سور قحف کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور اس کے بعد ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس روایت کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کس موضوع پر گفتگو ہونی ہے وہ تو آپ نے سماعت ہی فرما لیا ہے کہ نوجوان اور اسلام یعنی اسلام میں نوجوانوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے دیکھئے انسانی زندگی میں انسان کے تین مرحلے آتے ہیں ایک مرحلہ اس کا بچپنے کا ہوتا ہے دوسرا مرحلہ جوانی کا اور تیسرا مرحلہ اس کا بڑھاپے کا ہوتا ہے بیشتر لوگ ان تین مرحل سے گدرتے ہیں ان تینوں مرحل میں سب سے زیادہ اگر کسی حصے کی اہمیت ہے تو جوانی کی اہمیت ہے سماج اور معاشرے کا نوجوان اگر ٹھیک ٹھاک ہے راہ راست پر قائم ہے اس کی زندگی اللہ رب العالمین کی ہدایات اور رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق گدر رہی ہے اور وہ سماج اور معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہو رہا ہے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن سماج اور معاشرے کا یہ نوجوان اگر راہ راست سے بھٹک گیا وہ صحیح راستے پر قائم نہیں رہا اس کے پاس وقت کی اتنی دادا کثرت ہے کہ وہ ٹائم پاس کے لیے مواقع تلاش کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایسے معاشرے کے مستقبل کی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی ہے آپ اندادہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بیٹھے تھے صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہماری ایک دعا قبول ہونے والی ہے وہ دعا قبول ہو کر ہی رہے گی آپ بتائیں کہ آپ کس چیز کا سوال کریں گے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اے امیر المومنین میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ یہ جتنا بڑا کمرہ ہے یہ کمرہ بھر کر کے سونا اور چادی مجھے مل جائے اور میں اس سارے سونے اور چادی کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرش کر دوں دوسرے صحاب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا میری خواہش یہ ہوگی کہ اس کمرے بھر یہ جتنا بڑا کمرہ ہے یہ کمرہ بھر کر کے مجھے ہیرے اور جواہرات مل جائیں اور اس کے بعد میں ان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرش کرتا رہوں دو صحابی رسول نے اپنی اپنی سوچ سامنے رکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے گی تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اے اللہ تو مجھے ماز بن جبل دے دے حضیفہ بن یمان دے دے تاکہ میں ان کو اسلام کے راستے میں صرف کر دوں ماز بن جبل جیسا نوجوان مل جائے حضیفہ بن یمان جیسا نوجوان مل جائے تو میں ان کی پوری قوت کو اسلام کے راستے میں صرف کر دوں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نوجوان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کتنی حیثیت تھی کتنا مقاب و مرتبہ تھا اور کتنا ان کو قوم کے نوجوانوں سے امیدیں وابستہ تھی اور ہر دور میں ملت کے ہر سماج کو ملت کے ہر فرد کو معاشرے کے ہر انسان کو اپنے نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ایک باپ ہوتا ہے اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے اس کے دل میں یہ تمنہ رہتی ہے کہ میری اولاد یا میرے بڑھاپے کا سہارا میرے بڑھاپی کی لاتھی بنے گی یہ تو شخصی طور پر ہوا ایسے ہی پورے ملت کا ملت کے اندر یہ احساس ہوتا ہے میرے بھائیوں خاص طور سے ہمارے نوجوانوں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی مدت جسے ہم محلت عمل کہتے ہیں بہت محدود ہوتی ہے بہت محدود لمحات ہیں بہت مختصر سی اوقات ہیں جو ہم کو اور آپ کو نصیب ہوئے ہیں اس میں کچھ کر گدرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تنبیح فرمائی ہے آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسن وقت کی قدر کرو ٹائم پاس مت کرو زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے دنیاوی کیریئر اور اخروی کیریئر دونوں کیریئر کو بنانے کے لیے سرف کرو ٹائم پاس مت کرو فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اس میں ایک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب کا قبل حرمک اگر جوانی کی یہ لمحات تمہیں ملے ہوئے ہیں جس میں آدھا میں طاقت ہوتی ہے ازائم میں بلندی ہوتی ہے کسی بھی بڑے سے بڑے کام کو کرنے کا حوصلہ پایا جاتا ہے یہ اگر وقت ملا ہے یہ لمحات اگر آپ کو میسر ہیں آپ کی عمریں بیس سے پہتالیس سال کے درمیان کی ہیں تو آپ ان اوقات کو بڑھاپے کے آ جانے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو یعنی اس میں کچھ کر گدرو جب بدن کمزور ہو جائے گا گھٹنے جواب دے دیں گے سوچنے کی صلاحیت کمزور ہو جائے گی ایسے موقع پر تمہارے لئے کاموں کا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اغتنم خمسا قبل خمسن شباب کا قبل حرمک اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَسِّحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ اگر اللہ نے آپ کو صحت سے رواندہ ہے تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بیماریاں جب لگ جاتی ہیں بدن میں سستی آ جاتی ہے عبادتوں میں چابق دستی نہیں رہ جاتی ہے کسی کام کو انجام دینے میں آدمی پھرتیلہ نہیں رہ جاتا ہے لہذا صحت اگر حاصل ہے تو بیماری کے لگ جانے سے پہلے اس صحت کی اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کا استعمال بہتر کر لو اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ مالداری اگر میسر ہے غناء اگر حاصل ہے دولت اگر آپ کو حاصل ہے تو تندرستی کے آنے سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھو اس کا استعمال کر لو وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ اور اگر آپ کے پاس کام کم ہیں اوقات زیادہ ہیں تو خالی اوقات کو خالی اوقات کو بہتر طریقے استعمال کرو ایسے مشغلے اپناو جن مشغلوں کے دریا تمہاری دنیا کی زندگی بھی باعزت ہو اور آخرت میں تمہارا انجام بہتر سے بہتر ہو سکے اور یہ ایسا نہیں کہ صرف رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے بلکہ آخرت میں بھی اس دنیا کی زندگی گدارنے کے بعد جب آخرت میں ہم جائیں گے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی اس مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین ہم سے ان اوقات کے سلسلے میں پوچھے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزولو قدم ابن آدم حتی ابن آدم کے قدم یعنی انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کی ان سے پانچ چیزوں کے متعلق سوالات نہ کر لیے جائیں اس میں سے نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو جو یہ عمر ملی ہے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک جب تک اس کی موت نہیں آ جاتی ہے یہ عمر کے جتنے ایام ہیں مہینے اور سال ہیں اس پوری عمر کے ایک ایک لمحے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے ہاں سوال ہوگا اور اس کے بعد عمر کا تو سوال ہوگا ہی اس میں سے خاص طور سے جو جوانی کا پیریڈ ہے جوانی کے جو ایام ہیں جوانی کے جو اوقات ہیں ان اوقات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین خصوصی سوال کرے گا فرمایا وَأَنْ شَبَا بِهِ فِي مَا عَبْلَاهِ جوانی کے عمر میں انسان کے جذبات کچھ الگ قسم کے ہوتے ہیں بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے اس جوانی کے عمر کو اگر بہتر طریقے سے استعمال کرتا ہے اور اس کے آدھا اور بدل میں جو طاقت ہے اس طاقت کا اگر صحیح استعمال کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور رسولِ اگرامی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گدارتا ہے یہ بھی سوال ہوگا اور اگر زندگی کے ان لمحات کو فضول کاموں میں انسان گدار دیتا ہے تو اس کے متعلق بھی اسے جواب دے ہونا ہے اور آخری سوال اس سوالے سے ہوگا مَا دَعَمِلَ فِي مَا عَلِمَا جو اس نے جانا جو اس نے علم سیکھا اس کے مطابق اس کی زندگی کیسی رہی عمل اس نے کتنا کیا تم معلوم یہ ہوا زندگی کے ان لمحات کی قدر کرتے ہوئے یہ جو محلتِ عمل ہم کو ملی ہوئی ہے اور خاص طور سے جو جوانی کے ایام ہیں ان جوانی کے ایام کو خصوصی طور سے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی میں بندے کو گدارنے کی کوئی کوشش کرنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور اسلام میں کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اگر مختصر میں کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ بندگی صرف اللہ کی اور طریقہ رسول اگرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بندگی ہم صرف اور صرف اللہ کی کریں گے اور بندگی اللہ کی توحید جسے ہم دوسرے لفظوں میں توحید کہتے ہیں یہ توحید دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے اور شرک کے سب سے بڑا گناہ ہے لہذا اپنی زندگیوں کو شرک کی آلودگی سے بچاتے ہوئے توحید کی زندگی گداریں اور زندگی کے ہر معاملے میں ہماری یہ کوشش ہو کہ ہمارا یہ عمل رسول اگرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ ہر پہلو پہ ہم کو سوچنا ہوگا یہ عملی اس کی شہادت دینی ہوگی اللہ رب العالمین نے قرآن حقیم میں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے اور آئیڈیل قرار دیتے ہوئے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنا یہ انسانوں کے تمام طبقے کے لئے یہ چیز ہے جوانوں کے لئے بھی ہے بچوں کے لئے بھی ہے بڑھوں کے لئے بھی ہے مزدوروں اور کاریگروں کے لئے بھی ہے کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ اور نمونہ ہے اب آئیے ہم دیکھیں ایک نوجوان کی حیثیت سے کہ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کس انداز سے گدری ہے نوجوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے گدری ہے اس نوجوانی کے ایام کو جب ہم دیکھیں نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں عربوں میں منشیات عام تھی اور اس میں سب سے بڑی چیز جو تھی وہ شراب نوشی شراب نوشی کا حال تو یہ تھا کہ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اہلِ عرب فخریہ طور پر یہ بیان کرتے تھے کہ صاحب میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کا باپ جس کے آبا و اجداد مرگ کے بانگ دینے سے پہلے شراب کی بھٹھی پر پہنچ جایا کرتے تھے یہ فخریہ بیان کرتے تھے اسی ماحول میں رسولِ عرامی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نوجوانی آپ کی ہے آپ کی بھی ہے جذبات آپ کے بھی ہیں لیکن یہ بات محقق ہے اور یہ بات سیرت نگاروں نے بہت وادے لفظوں میں لکھا ہے کہ نبیِ عرامی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کئی صحابہ کے سلسلے میں یہ بات ملتی ہے کہ ان لوگوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا جبکہ منشیات شراب کا پینہ ان کے ہاں عام سی بات تھی شراب پی کر کے لوگ مسجدوں میں آ جاتے تھے نمات پڑھنے کے لئے آ جاتے تھے جب تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی لیکن شراب کی حرمت جب نازل ہوتی ہے اور رسولِ اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے حضرتِ ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان نمازی میں شراب کا دور چل رہا تھا اور اسی درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اعلان کرتا ہے کہ لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے جن لوگوں کا پیالہ ان کے موہ تک پہنچ چکا تھا انہوں نے وہی سے پھیک دیا جن کے موہ میں چلا گیا تھا انہوں نے کلی کر دیا مٹکے لوگوں نے توڑ ڈالے یہ وادہ سیرت ہے رسولِ اگرامی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیا ایترد عمل ہے آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھئے شراب نوشی نوجوانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے گھٹکا پان وہ بھی تمباکو کھا لینا کوئی عیب کی بات ہی نہیں مانی جاتی ہے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں جو باقعدہ انجیکشن لیتے ہیں گولیاں کھاتے ہیں تاکہ ان کو نشہ آ جائے میرے بھائیو آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے امتی ہیں اور آپ کے امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں تو آپ کے اندر اگر یہ عادت ہے ہمارے آپ کے اندر کسی کے اندر بھی اگر یہ عادت ہے صحابہ نے شراب کے مٹکے توڑ دیئے تھے موہ سے گلاس کو ہٹا دیا تھا اسی مجلس میں اگر اس طرح کی عادتوں کے شکار لوگ موجود ہیں توبہ کریں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آج کے بعد سے گھٹکا پان تنباکو چرس گاجہ کسی کو بھی ہاتھ میں لگائیں گے اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کا حکم آ جانے کے بعد جیسے ہی انسان کے علم میں آ جائے اگر اس برائی میں وہ ملوث ہے تو فوراً اس سے توبہ ہو جائے تائب ہو جائے یہ کردار ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے یہ بات وعدے ہے کہ عربوں میں بد پرستی عام تھی خانے کعبہ میں تین سو ساٹھ بد رکھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صیرت دیگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ کبھی بھی آپ نے کسی آستانوں کا ذبیحہ کبھی آپ نے ہاتھ نہیں لگایا ہے آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھئے غیر مسلموں کے کتنے سارے توہار ہوتے ہیں اور اس میں باقاعدہ شمولیت ان کی ہوتی ہے اور صرف شمولیت ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ بعد مواقع پر تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ان کے توہاروں میں ان سے بڑھ کر کے کردار ادا کرتے ہیں یہ افسوسناک صورتحال ہے ان ساری چیزوں سے ہم کو اور آپ کو ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے چونکہ اسلام میں نوجوانوں کا بہت اچھا مقام و مرتبہ ہے اللہ نے آدمی قوت دی ہے طاقت دی ہے حوصلے بھی ہیں اور نوجوانوں کی جو یہ عمر ہوتی ہے اس میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں بلکل کیجئے اور اس حدیث کے مطابق کیجئے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناسی مین فا الناس لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لئے فائدہ من ثابت ہو سماد اور معاشرے میں بہت سارے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جو کچھ نہیں پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اللہ نے اگر آپ کو زیور علم سے آراستہ کیا ہے آپ ان کو بنیادی چیز سکھا دیجئے پڑھائیے ان کو آپ سماد اور معاشرے میں آپ کے پڑوس میں بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو بے روزگار ہوتے ہیں آپ ان کو روزگار سے لگا دیجئے نوجوانوں کا کام ہے یہ سماد اور معاشرے میں بہت سارے غریب و مسکین ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کیجئے مہمان نمادی کیجئے یہ سارے کام رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واضح طور پر ہم کو اور آپ کو ملتی ہے آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے نبی بنائے جانے کے بعد پہلی وح نادل ہوتی ہے اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق پہلی وح نادل ہوتی ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں بدن پہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے گارِ حیرہ سے حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا زم ملونی زم ملونی مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ کمبل اڑھایا اور کمبل اڑھایا جانے کے بعد جب تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوتا ہے اور اپنی صورتحال بیان کرتے ہیں کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے ایسے موقع پر انسان کی زندگی کی سب سے رازدار اس کی بیوی ہوتی ہے اور بیوی کا تبصرہ اگر اپنے شوہر کے سلسلے میں اچھا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی باہر سے بھی اچھا ہے اور اندر سے بھی اچھا ہے ورنہ بیویوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کسی پیر صاحب کے بارے میں بڑی مشہور سی بات ہے کہ بیرال لطیفہ ہی ہے بینا صفے والا ہی ہے کسی پیر صاحب کے بارے مشہور ہے کہ ان کی بیوی سے جمتی نہیں تھی وہ چلے جاتے تھے جنگل میں ریادت کرنے کے لیے ایک دن بیوی گھر کے پیشے برطنواج رہی تھی اور یہ پیر صاحب اڑتے اڑتے گھر کے سامنے آگئے اس کے بعد جب شام کو آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ تو پیر ہونے کا خالی ڈھونگ رہ چاہتے ہیں پیر تو وہ ہے جو اڑتے اڑتے میرے گھر کے سامنے آیا تھا تو انہوں نے کہا امیہیت اتھا کہا اچھا طبیعہ تھوڑا سا کراس اڑ رہے تھے تو بیویوں کے توصیریں اس طرح سے مشہور ہیں لیکن نبی آکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر پہ آتے ہیں صورت حال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کلہ ہرگز نہیں واللہ ما یخدیق عبدا اللہ آپ کو کبھی بھی رسوہ نہیں کرے گا اور اس کے بعد فرمایا اے محمد آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو صلح رحمی کرتے ہیں رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں وتصدق الحدیث اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں وتحمل القلع اور کمزوروں کمزوروں اور بے قسوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں وتقسب المعدوم اور ناداروں کو کما کر کے آپ دیتے ہیں یعنی غریبوں کی مدد کرتے ہیں یتیموں بیواؤں مسکنوں کی مدد کرتے ہیں وَتَقْرِضَعِفُ مہمان نوادی کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ ساری صفات آپ دیکھائیں سلح رحمی سچائی کمزوروں کی مدد کرنا ناداروں کی مدد کرنا مہمان نوازی کرنا پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا یہ صفات جس شخصیت کے اندر اکٹھا ہو جائے جس نوجوان کے اندر اکٹھا ہو جائے حضرتِ خدیجہ کہتے ہیں مَا يُخُذِكَ اللَّهُ عَبْدَ اور بعد روایتوں میں ہے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا ایسے شخص کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نوجوان ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے صیرتوں کردار کو بنانا چاہتے ہیں اس رخ پر سوچتے ہوئے کام کرنا چاہیے جس کی شہادت حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسولِ اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دیا تھا بیس سال کی عمر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سال کی عمر ہے جبلِ ابی قیس پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے فریاد کرتا ہے فریاد اس کی یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا نبی اکرم جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زبیر بن عبد المطلب انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ اس شخص نے جبلِ قیس پر کھڑے ہو کر کے فریاد لگائی ہے اس کی فریاد رسی ہونی چاہیے ایک تحریک چلائی اور تحریک چلانے کے بعد ایک کمیٹی بنی ایک انجمن بنی اس انجمن کا نام ہے حلف الفضول سیرت میں یہ معاہدہ یہ انجمن بہت مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں اور اس کے منشور کیا تھے اس کے نکات کیا تھے اس کے نکات یہ تھے کہ ہم مسافروں کی مدد کریں گے ملک سے بدعملی کو دور کریں گے کسی بھی شخص پر کسی بھی طرح سے ظلم نہیں ہونے دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انجمن میں شرکت فرمائی یعنی اس انجمن کی رکنیت آپ نے اختیار کی اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو نبی بننے کے بعد آپ نے کہا کہ اگر وہ معاہدہ وہ انجمن اور اس طرح کا کام اگر زمانے نبوت میں بھی مستل لیا جائے تو میں اس کو کرنے کے لئے تیار ہوں لہذا میرے بھائیوں نوجوانوں اس پہلو پر سوچو اور اس پہلو پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے پریشان حال لوگوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے بہت سارے ہمارے نوجوان اسلام کے نام پر جیلوں میں بند ہیں بہت سارے ہمارے نوجوان معاشی اعتبار سے پریشان ہیں ان کے اوپر ترہ ترہ کے مدالم ہوتے ہیں ضرورت ہے کہ ایسی تنظیم بنا کر کے اور اس کے بعد اس طرح سے مدد کی جائے اللہ کا شکر ہے کہ الویر فاؤنڈیشن اس طرح کی خدمات انجام دے رہا ہے نوجوانوں کے لئے کرنے کا ایک کام اور ہے وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ جب آپ اس راستے میں کام کرنے کے لئے نکلیں گے تو آپ کے اوپر تنقید لوگ کریں گے یہ حقیقت ہے دنیا کا یہ وصول ہے جو بھی خیر کا پیغام لے کر کے نکلتے ہیں ان کے اوپر نقد ہوتا ہے لیکن یہی نقد یہ انسان کو حوصلے بھی دیتا ہے اسی نقد سے حوصلے پیدا ہوتے ہیں ورنہ دنیا میں تو بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں ان پر کوئی نقد نہیں ہوتا اچھا کام کرنے والوں پر اگر نقد ہوتا ہے تو اس نقد کا مطلب یہ ہے کہ اس تحریک میں اس دعوت میں اس انجمن میں اس کاز میں کچھ نہ کچھ تو بات ہے جو لوگوں کی نگاہوں میں شیطان اور اس کے کارندوں کو کھٹک رہا ہے لہذا نوجوانوں کو پہلی صفت یہ اپنانی ہوگی کہ وہ اپنے اخلاق کو بلند کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر کے اٹھے تھے اس دعوت کے دائی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں شہادت دیتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں مگر اس کے بعد بھی تنقید ہوئی اس لئے کہ شیطان اتنا متحرک ہوتا ہے حد سے زیادہ متحرک ہوتا ہے وہ انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرح سے لگا رہتا ہے لہذا اخلاقیات کے معاملے میں کوئی اوگلی نہ اٹھا سکے ایک کام کرنے والوں کا پہلا امتیاد ہونا چاہیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایونا سی افضل لوگوں میں سب سے افضل کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنہم خلقہ جس کے اخلاق سب سے بلند ہوں وہ سب سے اچھا ہے لہذا اپنے اخلاق کو بلند کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ گھر معاشرہ سماج سارے لوگوں کی اصلاح اور یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو عبادتوں کا خوگر بنائیں ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کا حال یہ تھا کہ عبادت کے لئے کھڑے رہتے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جاتے تھے سوجن آ جاتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو بخشے بخشائیں ہیں اتنی زیادہ محنت اور مشقت کی کی کیا ضرورت ہے آپ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گدار بندہ نہ بن جاؤں ایک طرف ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے انہی کے امتی اور خاص طور سے نوجوان فرائد تک سے غافل ہیں مسجدوں سے غافل مسجد سے جڑتے نہیں ہیں مسجدوں سے دور بھاگتے ہیں مساجد میں جو دروس ہوتے ہیں اس میں شرکت نہیں کرتے اس لئے ضرورت ہے کہ ہم فرائد کی پابندی کریں فرائد کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو مسجدوں سے جڑیں مسجدیں اللہ کا گھر ہیں وہاں ذکر و اسکار تلاوت تفسیر اور اسی طریقے سے دیگر علوم دیگر چیزیں جو وہاں ہوتی ہیں اس سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں اور آخری چیز کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ عبادت اور ریاضت ان نیکیاں ہیں لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کا سلیقہ بھی نوجوانوں کو خاص طور سے آنا چاہیے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل ہے شوشل میڈیا اور اس پر برائی کی جتنی شکلیں آپ دھوڑنا چاہیں وہ ساری شکلیں مل جاتی ہیں ہمارے بہت سارے نوجوان یوٹیوب پر فیس بک پر جا کر کے حیاسوز فلمیں دیکھتے ہیں ان کی پوری رات اسے میں گدر جاتی ہے ایسے تمام لوگوں کے حوالے سے یہ حدیث بہت اہم رکھتی ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن انسانوں کا ایک گروہ آئے گا میں جانتا ہوں اسے اس کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی وہ تمہیں لوگوں میں سے ہوں گے وہ سوم و صلات کے پابند ہوں گے وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے تب ہی تو یہتنی ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے لیکن ان کی ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی کیوں انہوں نے نماز تو پڑھے رودے تو رکھے دیگر نیک کام بھی کیے لیکن جب تنہائی میں گئے تو انہوں نے اللہ کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے ان حیاسوز فلموں میں تنہائی میں جا کر کے ترہ ترہ کی برائیاں انہوں نے انجام دی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا اس لئے نوجوانی کی عمر یہ جذبات کی عمر ہوتی ہے اور اس مرحلے پر خصوصی طور سے اپنے نیکیوں کی حفاظت کا سلیقہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ عزائم وہ حمت وہ بلندی پیدا کر دے جو صحابہ اکرام اور ہمارے اسلاف کے درمیان پائے جاتی تھی ربنا تقبل منا انکانت سمیل علیم وطب علینا انکانت التواب الرحیم سبحان رب کا رب العزت یمائی سفون و السلام للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جزاکم اللہ خیر یہ تھے فضلت الشیخ احمد اللہ صلی جو آپ کے درمیان نوجوان اور اسلام کے تعلق سے باتیں کر رہے تھے واقعی میرے بھائیوں کہ نوجوانے کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دیا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بڑھاپے کمر میں جب پہنچ جاتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میرا پیر صحیح سلامت ہوتا میں بھی عام لوگوں کی طرح سجدہ کرتا نہ صحیح سے وہ رکو کر سکتا ہے نہ صحیح سے سجدہ کر سکتا ہے نہ صحیح سے ذکر و عذکار کر سکتا ہے زبان سے وہ جو جوانی میں وہ عدا کرتا ہے وہ عدا نہیں کر پاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اگر اس عمر میں رکھا ہے تو ہم کو گنیمت جاننا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی خاص طور پر نوجوانی کے عبادت بہت پسند ہے اور کل قیامت کے دن آپ کو یہ بھی حدیث پتا ہے وہاں پر ایک نوجوان کے جو اپنے عبادت اللہ کے عبادت میں اپنی جوانی کو گجارے ہوں گے وہاں پر ان کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی تو میرے بھائیوں یہ ٹاپک الحمدللہ خاص طور پر آج ورکر اور جو کام کرتے ہیں ان تعلق سے یہ رکھا گیا تھا کہ نوجوان آج اپنا وقت کہاں زائے کر رہا ہے تو ایسے موقع پر آئے اور سیکھیں اور سیکھنے کے بعد آپ اپنے زندگی میں اس کو عمل کر رہے ہیں الحمدللہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر جب کام کرتے ہیں ان کا جو بوس ہوتا ہے جو کام کرواتا ہے وہ نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں دیتے لیکن الحمدللہ آپ ایسے جگہوں پر کام کر رہے ہیں جو سب چھوٹ ہے آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں ہر چیز چھوٹ دے کے رکھائے تو یہ اللہ رب العالمین کے بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ کو ایسے ماتحد کے تحت کام کرنے کو موقع مل رہا ہے